میں آپ ادھرات کے سامنے مختصر فیتن بات کرنا چاہتا ہوں اسلام نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے اللہ نے قرآن میں جا بجا عقیدے کی درستی کی دارت درست عقیدہ تو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے پہلی قوموں کی کچھیں قرآن میں لکھے ہیں ان کی حلاقت اور بربادیوں کے جو بھی اسباب بیان کے ان میں مرکزی بجا ان کا عقیدہ تھی یا انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا رسول کا انکار یا اللہ نے جو باتیں بھیجی ان کا انکار کیا یا رسول نے جو باتیں بتائیں ان کا انکار تو عقیدہ نجات کا پہلا مدار ہے اور جب بھی کسی قوم پر بربادی آتی ہے وہ عقیدے کی خرابی کے رستے سے آتی ہے جب عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مسلمان چاہے وہ اسلام قبول کر چکا ہو یا وہ لوگ جو اسلام قبول ابھی تک نہیں کیے وہ بربادی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے سب سے زیادہ بھی ضروری ہے وہ ہے عقیدے کی درستی اور عقیدے کی حفاظت اس لئے ہمارے ذمہ ہیں یہ بات ہم علماء سے پوچھتے رہیں ہمارے عقیدے کیا ہیں آخرت کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہے ان کے بارے میں جتنے عامال ہم نے کرتے ہیں ان کے بارے میں اسلام کی درست اور صحیح تعلیمات کیا ہے اگر ہمیں درست تعلیمات نہیں ملیں یا ہم نے درست تعلیمات حاصل نہیں کی تو جو کچھ بھی ہم کرتے رہیں گے اس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہر چیز کے قدر جو اللہ کے ہاں بنے گی اس پر کوئی مول ملے گا اس پر کوئی انام ملے گا مجات بنے گی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت اور بکشش ملے گی اس لئے ایک ہی صورت ہے کہ عالمی کا عقیدہ اور عمل اسی طرح ہو جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اب میں آپ کو دو چیزیں بتایا دنیا میں بہت گمراہ گزرے ہیں لیکن پچھلی قومیں گزر گئیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دو طب کے نمائی نظر آتے ہیں جو پوری دنیا میں گمراہی دجل اور فرد وہ پھیلا رہا ہے ان میں ایک نمائی کردار کادیانیوں کا ہے اور دوسرا ممتاز اور نمائی نام یہوجیوں کا ہے ہمارے اردجل قادیانیت اور یہودیت کی باتیں اس قدر پھیل چوتی ہیں بہت بڑے بڑے سمجھدار اور دانا لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں ان میں کہیں یہودی عقائد کی آمیزش تو نہیں ہے قادیانی تعلیمات کی کوئی سایہ کوئی ملاورت تو نہیں ہے آج میں آپ کو دو چیزیں بتایا ہوں پوری قادیانیت کی تعلیم کا خلاصہ جہاد کا انکار ہے قادیانیت کو پیدا اس لیے کیا گیا قادیانیوں کو وجود میں اس لیے لائے گیا جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے اس کو تباہ کرنا ہے یا آدمی جہاد کا ایسا قائل بنے کہ اس کے قائل ہونے کا فائدہ ہی نہ ہو وہ جہاد کو مانتا بھی ہو کرتا بھی نہ ہو بلکہ وہ یہ کہہ جہاد اب نہیں جہاد تب نہیں جہاد یوں نہیں جہاد ایسے نہیں تو اس نے جہاد کے بارے میں ایسے عقائد رکھنے شروع کر لیے کہ گویا کہ عملاً وہ جہاد ہو نہیں سکتا ایک ہے کھلا انکار اور ایک ہے جہاد کے بارے میں ایسے عقائد رکھنا تو ان عقائد کی ہوتے ہوئے زندگی ختم ہو جائے گی جہاد کرنے کی نوبت نہیں آئے تو قادیانیت کا خلاصہ کیا ہے انکارِ جہاد دوسرا باطل ترین طبقہ اس دنیا میں ہے یہودی اس کا کل خلاصہ یہ ہے اللہ کی کتاب میں تحریر جو اللہ نے کہا اس کو بدل دے اللہ نے کچھ کہا وہ آگے کچھ بتا اللہ نے پوری بات کا یہ آدھی بتا یا اللہ نے ایک بات کہیں اس میں کوئی ٹکڑا ملا دو یا اللہ نے ایک بات کہیں اسے گھر کر رہا یہ سب تحریف میں آتا ہے جو بتایا ہے وہ چھپا دو یہ بھی تحریف ہے جو بتایا ہے وہ گھٹا دو یہ بھی تحریف میں آتا ہے جو بتایا ہے وہ بڑھا دو یہ بھی تحریف میں آتا ہے تو یہودیوں کی سب سے بڑی جو جرم ہے ان کا جو قرآن کریم پورا پڑ جائے اللہ نے ان کی بھی شمار جرائم شمار کروائے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں سود بھی لیتے ہیں انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا انہوں نے مریم عفیفہ بھی تو ہمتے لگائیں بہت سارے ان کے جرائم ہیں پیغمبروں کے ساتھ کٹ ہشتی کرتے تھے حضرت نشاہ کو بات کرنے اس میں جنہیں نکالنے اس کے اندر اہب جوئیاں کرنے اور کسی حکم سے جی چھرانے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے بادے کرنے اللہ نے بہت سارے ان کے جرائم دیان کی لیکن ان کا مرکز جرم ہے کتاب اللہ میں چاہتے ہیں آج ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ ہمارے عردگرد ایسے کون سے لوگ بہنے ہیں کون لوگ پھر رہے ہیں جو ان دو جرائم کو دڑلے سے کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن یا ہم سمجھتے نہیں یا ہم بولتے نہیں تو ایک جہادتہ کتاب اللہ میں چہتے ہیں ہمارے پاس کونسی کتاب ہے وہ قرآن ہے ہم نے ترات نہیں دیکھی ہمارا عیوان ہے ہم نے زبور نہیں دیکھی ہمارا اس پر عیوان ہے ہم نے انجیل نہیں دیکھی ہمارا اس پر عیوان ہے لیکن قرآن تو ہماری ہر مسجد ہر گھر میں جا بجا شاید پاکستان روح زمین کا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو کہہ دی میں نے قرآن کا صحیحہ نہیں دیکھا قرآن تو ہمارا ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اللہ کے رسول کے واسنے سے ہمیں پہنچا ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کتاب اللہ کو جو اللہ نے ہمیں دیا جس کا نام قرآن کریم ہے خدا نخواستہ ہم اس میں تحریف تو نہیں کرنے اللہ نے اس میں بات کچھ بتائی ہو ہم کچھ اور بتا رہے ہیں اللہ نے جتنی بات بتائی ہے ہم اس کو گھتا کے بیان کر رہے ہیں اللہ نے جتنی بات بتائی اس سے بڑھا کے بیان کر رہا ہے تو کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرا جہاد کا انکار ان دونوں باتوں میں اب باہمی ربط کیا ہے میں ساتھے سادھے لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں آپ دوستوں کے سامنے چند باتیں آ جائیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جہاد کا انکار اور کتاب اللہ میں تحریف ان دونوں میں آپس میں ربط کیا ہے اسلام جب بھی قائم ہوگا ممنتوں سمائتوں سے قائم نہیں ہے ممنتوں سے پاؤں پکڑنے سے اور خوشاندے کرنے سے اور مسکرہ کے بولنے سے اللہ نے پاک قرآن پاکے کیا فرمایا کافروں کے بارے میں وقل ہو جائے ان پر سختی کرو اگر آپ نے قرآن کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے تو یہ ملتے سماجتے کرنے سے غالب نہیں ہو اس لئے جتنی باطل قوتیں ان کی تمام امت مسلمہ پر سب سے زیادہ جس بات پر وہ زور دے رہے ہیں ان کے اندر سے جذبہ جہاد کی شدت سختی قوت جوش اور جذبہ یہ ٹھڈڈا کرو اس لئے کبھی وہ نام بدلتے ہیں کبھی اس کے جناب وہ خطرات بتاتے ہیں یہ دنیا کو ان سے خطرہ ہے اور مجاہدین سب سے پہلے جس شخص نے مجاہدین کو گالیاں دی ان کو حرامزادہ کہا ان کو پادی کہا ان کو لچہ لفنگا تلنگا ڈاکو قاتل کہا وہ سب سے ہی رہن کھانا ہے ہمارے اسلامی لیٹریچر میں مجاہدین کو سب سے پہلے جس نے گالیاں دی تاکہ لوگوں کی دلوں میں ان کی وقت کم ہو لوگوں کی دلوں میں ان کا جو تصور ہے وہ مکرو ہو جائے لوگ سے زیادہ یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ جھگڑالو لوگ ہیں یہ لچہ لفنگے لوگ ہیں یہ بدماش ٹائب لوگ ہیں یہ کام سب سے پہلے جس نے کیا اس کا نام تر سر سید احمد خان اس کی تحریر ہے بھر ہی پڑی تو سب سے پہلے جہاد کے جذبے کو گندہ کرنے کے لئے تھنڈہ کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے یا اس سے نفرت پیدا کرنے کے لئے انگریزوں نے یہاں پر کابض ہوئے تھے انہوں نے بڑی طرح دہا کی طرف جتنے کتابیں بھی آپ اٹھائیے ہندوستان کی تاریخ کے بارے ہیں جن نے اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہندوستان میں کہنے مسلمانوں کی حکومت تھی پھر آہستہ آہستہ کچھ غیر قومیں آئیں انہوں نے جس بھی تدویر ترتیب سے بلا کر یہاں ہماری حکومت چھین کے وہ کابض ہو لبی تاریخ ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کابض ہونے کے بعد سب سے زیادہ انہیں جس چیز سے سن نہ کرنا پڑا وہ جذبہ جہاد تھا ادھر سرکشی ہو رہی ہے ادھر بغامت ہو رہی ہے جہاں کوئی امریز نظر آیا ہے جہاں سیار فوجی نظر آیا ہے میں آپ کو ویسے معلومات کے طور پر بات بتاتا ہوں یہ کرنل میو ایک تھا وائس رائے ہند تھا تو جب یہ کالا پانی کی سزائیں دیا کرتے تھے تو جہاں پر مسلمان قید ہوتے تھے اس وقت جو ہندوستان کا وائس رائے تھا وہ تھا کرنل میو یہ کالا پانی جیسے وہ حکومت کی پالیسی ہوتے ترتیب سے وہاں قیدیوں کو دیکھنے گیا تو وہاں سید اکبر علام کا ایک افہانی ہوتا تھا مجاہد تھا کسی سزا میں وہ کالے پانی اور کالے پانی میں جتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں ان میں سے کسی کا سیول جرم نہیں تھا سب کا جرم فوجی جرم تھا یعنی جہاد جتنے کالے پانی میں بھیجے گئے سب مجاہد تھے کوئی امام پر اس نے اس کو مار دیا پھر کالے پانی بھیجو ایسی کوئی بات نہیں اس نے اس کی جلدات چھینی نہیں اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کے جناح پر دنیز پر قبضہ کر لیا ایسا کوئی چکر نہیں جتنے کالے پانی میں بھیجے گئے وہ سب ہوئی تھے جو مجاہد تھے وہ جہاد کرتے ہوئے جو مارے گئے مارے گئے جو گرفتار ہوگئے کالے پانی بھیجے تو سید اکبر علام کا ایک کوئی افغانی ہوتا تھا اس نے دل میں بڑی اکرت تھی انگریزوں کی تو اس نے ہچہار تو ان کے پاس تھے نہیں اس نے جنگل میں کوئی لکڑی ایسی دھونڈی تو اس کو تراش تراش کے بڑا نوکیلا سا بنا دیا جان لیوہ کے چندہ تو وہ کمیز میں چھپا کے رکھتا تو اس کا ارادہ تھا جب کبھی کوئی وائس آیا میں نے اسے مارنایا بہرحال وہ اس وقت جس کی قسمت میں لکھا تھا اس کے بعد سید اکبر علی کو تو پھانسی ہو گئی وہ کنگل میں ہوتا ہے جب وہ کشتی میں بیٹھ رہا تو اس نے پیچھے زدبار کیا جو سیدھا اس کے دل میں پہست ہو گیا وہ ہی رائے لیلہ ہو گیا وہ جہنگی پڑا انگریزوں نے اس کی یاد میں ہی ہی ہسپیٹل منا دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے کسی کو اتنا سے نہیں پتا یہ مردود کون تھا اور اس کو مارنے والا عظیم مجاہد کون تھا تو آپ کا بتانا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے جہاد کے جذبے کو مہد کرنے کے لیے مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے کتنی گھناؤں نہیں ساتھ کرتے ہیں جلو نے سید اکبر علی کے صلاح فیصلہ کیا اس نے کہا میں وہ کام کروں گا لوگ کی یہ بھول جائیں گے ہمارے سہیت کے لیے انہوں نے میو ہسپیٹل کی بنیاد رکھی آج وہ لوگ بڑا کہتے ہیں انگریز بڑے کام کر گئے بڑے کام کر گئے نہیں وہ ہمارا سب لوٹ کے لیے اور سب سے پہلے جو چیز سب سے اہم چیز لوٹ کے لیے گئے وہ ہمارے دلوں کی حرارت لے گئے ہمارے جذبات کی ہمارے جذبات کی پاکیسگی لے کے چلے گئے سونا لے گئے چاندھی لے گئے ہمارا مال لوٹ گئے یہ کوئی چیز نہیں وہ نہ بھی لوٹ جاتے تو ہم نے تو مار جانا تھا وہ سب سے زیادہ جو چیز لوٹ کے لے گئے وہ ہمارا عقیدہ لوٹ کے لے ہمارے اندر کی جذبے کو لوٹ کے لے تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ انگریزوں کو سب سے زیادہ جو چیز پیش آئی وہ یہ تھی کہ بھئی اقتدار ہم نے چھین لیا مسلمانوں کو نہتہ کر دیا لڑنے کی سکت ان میں نہیں فوجی قوت ہم نے توڑ دی مرکزیت ان کی ختم کر دی مالی وسائل برماد کر دیئے جدادیں ان سے چھین لی شرفہ ان کے ہم نے زلیل کر دیئے یہ بھوکے ننڈے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہیں پینے کو کچھ نہیں ہیں میں ایک ملا ایک پوڑے سے بزرگ تھے میری مسجد کے ایمان تھے نہیں نہیں میں نے نماز شروع کی تو مولی بڑی دلچسپی ہوئی وہ بولتے تھے اردو بڑی صاحب میں کہتے ہیں آپ ہندوستان سے آئے بہتا ہم ہندوستان کے میں کہا آپ نے ہجرت جب کی عمر کی تو میں نے کہا وہاں کیا کرتے ہیں بہتا ہماری تو بہن سے شمار میں نہیں آتی تھی اتنی بڑی دولت تھی ہمارے پاس یہ ہمارے وہ مسلمان ہیں جو لٹے پٹے ہیں جن سے انگریزوں نے سب کچھ چھین لیا اور ابھی ہمارے مسلمان اتنے دولت مند تھے کہ اب ہجرت کرنے آ رہے تھے کہتے ہیں ہماری زمینوں کا حساب ہی نہیں ہمارے جانوروں کا حساب ہی نہیں سونا ہمارے پاس اتنا ہوتا تو آپ تصور کریں اس وقت مسلمان ہندوستان میں کیسے ہوں گے جب ان کے پاس سب کچھ تھا ان کی جدادیں بھی ان کی مال و دولت تھی انگریز اس بات سے بڑا حیران ہوتا تھا ہم نے ان کو بالکل توڑ گا رکھ دیا پھر ادھر کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑنے کیسے آتے ہیں خالی تھا پھر چار پانچ آئے انگریزوں کو پکڑ دیا اگر اس نے گولی کا رائیفل کا وہ چڑھا دیا تو گولی چلا دیا کوئی مر گیا مر گیا اگر انگریز زیادہ ہوئے تو ان نہرتوں کو پہلے سنگینیں مار دیں پھر گولیاں مار دیں تو ہر وقت وہ پریشان جاتے ہیں کہ خالی ہاتھ انہیں سنگینوں میں پھر انہیں نکل آتی ہیں وہ جذبہ کیا ہے انہیں وہ کون سا شوق ہے انہیں جو انہیں لے کر خالی ہاتھ اسلحہ بردار سے گتھن گتھا ہونے پر امادہ کرتا کہ آتے ہیں سینے سنگینوں میں پھر ہو جاتے ہیں یہ بالکل وعین ہی وہی منگر ہے کہ ایک مجھے سردست نام بھول گیا والمہ بیٹھے ہیں شاید نہیں جانتے لائے ایک صحابی کو جب دنگ اہد میں کسی کافر نے نیزہ مارا آرپار ہوا تو اس کے موہ سے لفظ نکلا فستو ورب بلکا میں تو کامیاب ہوں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا تو وہ کافر حیران ہوا میں نے جان لے لی یہ کونسی کامیابی نے اسے بعد میں بتا چلا وہ کامیابی جنت تھا یہی وہ جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر جس سے آج بھی کافر پریشان ہیں کل بھی کافر پریشان تھا نبی کے ہوتے میں بھی کافر پریشان ہوتا ہے نبی کے بعد بھی کافر پریشان ہوتا ہے میں آپ سے اس کے ساتھی سی مثالی کو سمجھاتا ہوں بات سے بخصر 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 آپ کبھی غور کریں میں ایک ایکانومسٹ سنگلہ ماہر اقتصادیات جو بیٹھ کر کسی بھی چیز کی جمعہ تفریق کرتے ہیں کہ اس کام میں کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماہر اقتصادیات میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا نیزہ ہے کہ امریکہ سے یہ فوجیں چلی ہیں فیقص خرچ کتنا افغانستان کا پر پورے سات برعظم انہوں نے عبور کر کے اس ایشیا میں پہنچتے ہیں تو اس نے کوئی ڈیڑھ سے دو لاکھ ڈالر بنایا تو کبھی ہم نے سوچا افغانستان میں ایسا کونسا کام ہو رہا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے فیقص ڈیڑھ سے دو لاکھ ڈالر وہ خرچ اٹھا رہے ہیں اتنا مہنہ خرچ کر رہے ہیں آخر وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر وہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے چاہے ہماری ایکانوی تباہ ہو جائے آپ کے علم میں یہ بات لاتا ہوں جتنے ممالک نے ملکے افغانستان پر حملہ کیا تھا دو تین سال بعد ایک کئیوں کی حوانی کرنی ہے ہم جنگ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے یہ خبریں ہم تک پہنچنے بھی نہیں دیتے اتنی مہنی جنگ ہم سے نہیں برداشت ہو کچھ لو پڑوسی ہو جیسے ابھی دیکھیں روس اور یوکرین میں لڑائی ہونے لگی ہے یہ وہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا وہ اٹھ کے ساتھ بارڈر ہیں ایک دوسرے کو مارتی پیٹتے رہیں گے ایک بات سمجھا تھا ساتھ برعظم اغور کر کے آنا یہاں ہم نے کچھ لوگوں کو مارنا ہے آسان بات ہے دیکھیں مجھے میرے گلی کا پڑوسی بلائے اور ایک مجھے کشمیر میں بلائے ایک مجھے کراچی میں بلائے میں کیا سوچوں میں بات تک 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 رہا ہے آنے جانے کا خرچہ پیچھے دیوی بچوں کے خرچے تو اتنی مہنی جنگ یہ لڑ رہی ہیں آخر کیوں اس لیے کہ وہ واحد سرزمین ہیں جو جہاد کے سچے جذبے کی مالک ہے وہ طویلے نہیں کرتے وہ اس جہاد کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں وہ اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرتے آدھا پونا مطلب نہیں بتاتے وہ صحیح مطلب بتاتے ہیں جہاد ہوتا کیا ہے جہاد کرنا کیوں ہے جہاد کی ضرورت کیوں ہے کن کے خلاف کرنا ہے وہ کھرا جہاد بتاتے ہیں وہ قرآن میں آتا ہے تو کھری شہد کافر اس کے پیشے لگے ہوں اس کے بالمقابل انہی ممالک میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں انہوں کو کہتے ہیں جی آئیے سشیخ لائیے ان کے لئے سڑکیں کھول دیں گے ویزیں کھول دیں گے کوئی پولیس والا ہونے جا کے نہیں پوچھے گا جی آپ ہمارے بول میں کیا تکتے دیں گے آپ اللہ رسول کا نام زندہ کرنا چاہتے ہیں میں نے ایک تبلیغی سے پوچھا آپ کے پاس کونسا اسلام ہے کہ وہی کافر جو کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ تو میں نے ایک فوجی کا خرچہ بتایا تو کبھی پوچھے کسی سمجھدار آدمی سے کہ کتنے فوجی وہاں پہنچے اور کتنے برس جنگ ہوتی تھے بیس برس تو سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا یہ میں آپ کو کوئی ایران توران کی باتیں نہیں بتا رہا ہمارے ہوش کے زمانے میں یہ حملے ہوئے ہم نے اس جنگ کو انتہائی زلط کے ساتھ ختم ہوتے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں میں آپ کو وہ تاریخ نہیں بتا رہا کہ آپ کہیں یہ کتابیں جھاک رہتی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہوا ہے آپ جانتے ہیں یہ میں تو پھر بہت چھوٹا ہوں یہ بزرگ بیٹھے ہیں آپ نے سکر دیکھا ہے تو میں نے اس سے پوچھا وہاں کون سے مسلمان ہیں جن کو مارنے کے لیے بے دریغ دولت خرچ ہو رہی ہیں دریغ منہ ہوتا ہے سوچنا آج ماہ کس لفظ کا مطلب نہیں بہتا ہے بے دریغ بے سوچی چھوک دو جو کچھ بھی ہے لگتا ہے لگا لو جو کچھ بھی ہے پیچھے کیا ہوا بت سوچو اس کو بے دریغ کہیں بے دریغ پیسہ بہایا انہوں نے اپنا نہیں آدھے دنیا کا پیسہ لگوائیں میں نے کہا ایک طرف وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو صفحے ہستی سے مٹھانے بھی لگو کہیں تمہارا اور ان کا قرآن تو الگ الگ نہیں ہے کہیں تمہارا اور ان کا اسلام تو جدا جدا نہیں ہے کہیں تمہارا اور ان کا رسول تو جدا جدا نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو تم بتاتے ہو وہ تمہارے رسول کی بات ہی نہ تو وہ کر لگے رہے ہیں یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ تم کو ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا شکن بھی نہیں آتی اور یہ کون سا اللہ ربوزن جا رہے ہیں یہ تو اپنی کی مارے جا رہے ہیں اس لئے وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے پھر میں نے ایک سے سوال یہ کیا میں نے کہا بیس برس یہ جنگ چلتے ہیں سکھ تک گرفتار ہوئے حدیل کے شعبے میں داڑی ہوتے ہیں پگڑی بانتے ہیں بعض جگہوں میں سکھوں تک گرفتار کیا گیا یہ مجاہب ہے میں نے کہا سکھ پکڑے گئے جہاد کے شعبے میں تبلیح ہی ایک نہیں پکڑا گیا تمہیں کبھی کسی نے مسلمان اور ایسا مسلمان تو کافروں کے خلاف جہاد کا جذبہ رکھنے والا مسلمان ہو یہ سمجھ کے کسی نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تو تم کیا کرتے پھر رہے ہو تو اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آتا ہوں تو جذبہ ہی جہاد جہاد ہی باہر رشتہ ہے جو اسلام کو قائم کرے گا اب قائم کرنا کسے کہتے ہیں قائم کرنا کسے کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو آواز دی بیٹا اٹھو نمال پڑے باپ نے پھر کہا بیٹا نمال پڑے اچھا اب بجی اٹھتا ہوں باپ غصے میں مسلم چلا گیا ایک تو ہے کہ باپ صرف اس کو دانتے اگر خلیفہ کو پتا چل گیا میرا بچہ نمال نہیں پڑتا تو کیا ہوگا اسے کہتے ہیں اسلام کا نظام اور یہ کہا دی میں گیا دکاندار کے پاس بائیسا بھی آپ نے مجھے کیا دیا ہے میں نے اتنا کھا تھا آپ نے اتنا دیا ہے اسے جھگڑ پڑا میں نے نہیں کم تولا تولو کم تولا ہے تو میرے جھگڑے کی کوئی شنوائی نہیں ہے ادھر سے ایک آدمی ہے کہ جا لے گا مولی صاحب کی لڑمتے لگنا چھٹتا وہ مجھے چھوڑا چھوڑ دے گا لیکن اگر دکاندار کو یہ پتا ہو کہ ابھی اگر شہر کے خلیفہ کی طرف سے اسلامی حکومت کے نمائندے کو اس نمائندے کی طرف سے خبر لگ گئی کہ میں نے کم تولا ہے تو جو مجھے سزا ملنی ہے وہ کسی اور کو وہ عبرت بن جائے گی وہ کم نہیں تولا پھر اس جھگڑے کو چھڑانے کے لیے دو بندیں مہلے دار نہیں کٹھے ہوگئے ٹھیک ہے یہاں ایک آدمی چھوٹی سی بات ہوئی دس بولی مہادی قتل ہو قاتل کیا کہنا ہو چھوٹے جائیں گے لیکن اگر قاتل کو پتا ہو کہ قاضی بیٹھے گا وہ قرآن کھولے گا وہ حدیث کے کتابیں کھولے گا وہ فیصلہ کرے گا اور میری سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں گیا اس لئے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا تمہارے اوپر قتال قساس فرس کیا قساس کیا ہے جان کے رہے میں جان لے اور اللہ نے کیا فرمایا اس میں تمہاری زندگی ہے جان لے میں نے کہاں سے زندگی ہے یہ زندگی ہے کہ ایک نے جب مارا اس کے بدلے میں جب اس کو مارا جائے گا سارے معاشرے کو جنہوں کہنا نے اپنے اب کن ہو جان گے اب ہم میں سے کسی نے کسی کی جان لی تو سمجھو وہ گیا وہ نہیں بچنے والا یہ ہے اسلام کو قائم کرنا یہاں قتل ہوتا ہے ویس برس جب بعد جا کے پتہ چلتا جی قاتل چھوٹے یہ اسلامی نظام نہیں ہے تو جہاد کس لیے ہے اسلام کو قائم کرنے کے لیے اب جہاد کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے تحریف جہاد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے تحریف کتاب اللہ کو بدلنا آپ کہیں گے کہ جہاد کرنا چاہیے ایک آدم نے کہا بھائی کیسے کرنا چاہیے اب یہ تو وقت نہیں آیا اب یہ نہیں ہوا اب ایمان نہیں دلا اب ہمارے پاس طاقت نہیں اب ہمارے پاس یہ نہیں دیکھیں نا جہاد کرنے کیا ہے دیکھیں نا جیتنی چند لوگ کریں گے کیا بنے گا پوچھنے تاب تاب ہم کمزور یہ سب کیا ہے یہ تحریف ہے تو کافروں نے اسلام کے راستے میں دو سب سے بڑے بند باندھ گئے تو میں بات کی طرف تھوڑا سا لڑتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں کہ جب اگر نے دیکھا مسلمان نہتے لڑ پڑتے ہیں تو انہیں اپنی سوچنے سمجھنے والے لوگ بٹھائے اس جذبے کو کیا کرنا ہے یہ پیدا کیسے ہوتا ہے کہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے پتہ جلگی کہ اس کو جذبے جہاد کا ہے وہ تو سب کو بتا ہے انگریز جانتے ہیں انجیل پڑھنے والے جانتے ہیں ہمارے نبی کا نام ہی پہلی کتابوں میں نبی یہ ملحبہ لکھا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ سیف ثانی کرنے کی ضرور نہیں سب انجیل کے مارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ جہاد والا نبی ہے انہوں نے کہاں کوئی ایسا کان کرو جہاد چھڑوا ہو انہوں نے کہاں وہی کا علاج وہی کرے وہی کا علاج وہی کرے ہم جہاد کے کیوں قائل ہیں ہمارا عقیدہ ہے ایک پیغمبر آیا اس کا نام حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ان پر کتاب نازل ہے اس کا نام القرآن المجید تیسرا ہمارا عقیدہ کیا اس میں جو لکھا ہے سب سکید کیونکہ وہ وہی سے آئے ہیں انہوں نے کہاں کس کو کہیں قرآن میں مطلب کی ہیرہ پھیلی ایک بہت جائے گا دوسرا بہت جائے گا تیسرا بہت جائے گا سب نہیں رہکیں گے تو کہو بھئی یہ وہی بھی سچی ہے ایک تازی وہی بھی ایک اور وہی آئی ہے اس رستے سے کوئی گاڑی چلی گا تو انہوں نے کہا اس قرآن میں ہیرہ پھیلیاں بند کرنے کی بجائے قرآن کے بل مقابل کوئی وہی لاؤ اس لئے انہوں نے کہا کوئی بندہ تلاش کرو ایک اگلی بببک مل گیا اس کا نام تھا ملزہ غرائم اس نے انگریزوں کے بہکاوے میں سمجھاوے میں اپنی عبدی بدبختی کا سیصلہ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ تجزیہ کریں کتابوں کے تومار کھنگالیں کتابیں پڑ پڑ کے دیکھیں وہ آیا کسی لئے تھا سب سے آسان بات یہ نہیں خود اس کی سٹیٹفنٹ پڑھ لیں کہ وہ خود کیا کہتا ہے میں کیوں ہوں میں چاہوں کیا سمجھے آئے غلام عمد قادیانی دنیا میں آیا اس نبوت کا دعویٰ کے ایک ہے جی علماء سر بھوڑ کے بیٹھ پتہ کرو یار یہ چاہتا کیا ہے پتہ کرو یار یہ مانگتا کیا ہے پتہ کرو یار یہ سمجھاتا کیا ہے اس کی فلان کتاب اٹھاؤ فلان کتاب اٹھاؤ فلان کتاب اٹھاؤ اور سب سے بہتری یہ ہے کہ خود اس نے کیا کہا ہے کہ میں کون ہوں اگر وہ اپنا تعرف خود کروا دے تو مسئلہ ہلو گیا تو کشتی نو میں غلام عمد قادیانی لکھتا ہے مجھے ماننا ہی جہاد کا انکار ہے میں صرف جہاد کو مٹانے آیا ہوں میں نئی وحی لے کر آیا ہوں اب تلوار والا نبی نہیں ہوگا کہتا کتنی عجیب بات ہے کیا حسی نہیں آتی ایک پیغمبر تلوار تھامتے کسی کافر کی بیچے دوڑے جائے مزاق بنے ہیں اس نے حالانکہ غزوِ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی کہ کافر چڑھائے تھے مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے کوئی مشکن لفظ تو نہیں بول رہا ہمارے پیغمبر کی رائے کیا تھی مدینہ میں رہے چند جسیلے نوجوان دن کو جنگِ بدل میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم باہر میں تکلے تو وہ کوئی بوئی چیز بھی نہیں تھی لیکن عدب کا تقاضہ یہ تھا پیغمبر کی بات مان لیتے حضور پاک علیہ السلام نے جب دیکھا انہوں جوانوں میں جذبہ زیادہ ہے آپ گئے جنگی لباس پہنے گا پیچھے تھوڑی سی چیز میں گوئی ہو گئی بعضوں کو احساس ہوا ہم نے تھوڑی سی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے میں اسرار زیادہ تھا نہیں کرنا چاہیے تھا شانِ نبوت کا تقاضہ یہ تھا جو کہا جا تک مان لیتے حضور جب باہر پسیل لائے تو صحابہ نے آت کے دیں ہمیں آپ کی رائے سے اتفاہ دیں ہم نے جو اسرار کیا ہمیں اپنی غلطی پر اصلاح حضور نے کیا فرمایا ہے پیغمبر جب جنگ کا لباس پہن لے جب تک لڑنا لے وہ اتارنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور یہاں غلام عمد کا دیانی مسلمان کے پیغمبر کا مزاق اڑائے اور کہیں وہ بھی کیا پیغمبر اجتالوار پکڑ دے کابروں کے پیچھے دوٹ ہے اور حضور کے فرما رہے ہیں پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے وہ جنگی لباس پہن لے پھر جنگ کیے بغیر اتار دے یہ تو پیغمبر کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ انسانیت کو کفر سے بچانے کے لئے ڈرہا کے رکھے گا کیا ہم اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں ڈرہاتے بچپن سے بھوتوں کا تعرف کرواتے ہیں بھوت آجائے گا آجائے گا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ کیا ہے ہمارے دل کے اندر ایک بس بسہ ہے یہ بچہ ہے نہ سمجھ ہے خدا نہ خاصتہ کوئی رقصان نہ ہو جائے اسے ڈرہا ڈرہا کے ہم میں سے دہاتی بھی کرتا ہے پڑھا لکھا بھی کرتا ہے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ نہ سمجھ ہے یہی حال پہ غمبر کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں آیا کیونکہ جہنم ان کے انتظار میں کھڑی ہے حضور نے کیا فرمایا میں تمہیں تمہارے اس جگہ کو کہتے ہیں کوک یہ جگہ جو کولہ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کوک عربی میں کہتے ہیں حجز حضور نے فرمایا تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو وَأَنَا آخِذُكُمْ بِهُجَذِكُمْ میں تمہیں یہاں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے لارہا ہوں تو یہ پیغمبر نے اپنے درد کا اظہار کیا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ آگے کتنی بڑی جہنم جا رہے ہیں وہاں پتہنے رہو پیغمبر کا تو کام ہے حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت اس پر جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے درا کے رکھتا ہے آج کافران میں کیا سمجھایا سبر بردار نیچی بات کلی بات نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہم سے اسلام کی روح چھین لی تو کادیانیوں کو کیوں کھڑا کیا گیا انکاریں جہاں لیکن پھر ایک کام ہوں گیا میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ سمجھا ہوں اس کو غور سے سنیے پھر میری باتیں نہ دیں یہاں تک میں آپ کو جو لایا ہوں تو اب سنیے غور سے کادیانیت کا تجربہ ناکام ہو گیا کیسے ناکام ہوا جتنی توقع تھی کہ کادیانی بنیں گے اتنے بنیں گے اب بھی آپ دیکھ لیں بستیوں کی بستیوں میں کہیں جا کر کوئی ایک مردائی ہے اور جو جہاں مردائی ہے برا نہیں محسوس کرنا پچھتے کتنا زندگی ہزارتا ہے جھوٹ سمجھتے ہیں نفرف کرتے ہیں بچیاں ان کی ہیں تو شادیاں نہیں ملتا لڑکا ہے تو رشتہ نہیں ملتا جہاں شادی کریں گے دھوکے سے کریں گے جہاں بچیاں دیں گے جھوٹ بول کے دیں گے تو یہ معاشرے کے اندر گالی بن چکے ہیں انگریزوں کو بھی اس کا شدت سے حساس ہوا کہ تجربہ کامی ہے جس کے مقدر میں بدبقتی لکھی تھی لکھی تھی کچھ بن گئے کچھ رہ گئے بلکہ رہی گئے سارے وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وہ حسن ہے جس کو دھندلانا آسان نہیں ہے انہیں یہ تجربہ ہوا کہ کیسے کسی کو قائل کریں اتنا عظیم پیغمبر پیغمبر نہیں یہ کانٹوٹا پیغمبر ہے یہ آدھا پونہ عقل کا مالک پیغمبر ہے جس کی آنکھوں میں اعتدال بھی نہیں مرزا غلان ورد کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جس کی دونوں آنکھیں درست نہیں عقل کہاں سے درست ہو جس کی بہکی بہکی باتیں کردار اتنا دندہ معاملات اتنے خبیص انتہائی جہاں تک بھی جائی ہے وہ ایک بڑا غلیص انسان تھا اس کو پیغمبر بنوانا کوئی آسان کام تھا تو انہیں دیکھا بڑا زور لگایا اچھا پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں اُس زمانے میں جتنی لوگ قادیانی ہوئے صرف اس میں جیسے ہوئے کہ سرکاری نوکرییں جب اعلان ہوتے تھے کیونکہ انگریزوں نے تو مسلمانوں کا نظام حکومت ختم کر دیا تھا یہ سمجھ رہے گی بات ہے جہاں نوکری کے لئے کوئی مسلمان جاتا تھا وہ کہتے تھے غلاموں اور قادیانی کہ دستخط کروا کر لیا تو انہیں نوکری نہیں حوالہ چاہیے کتابیں میں آپ پر دیا پھر جو اس کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا مجھ پہ ایمان لیا اور نوکری پہ لیا مجھے ایک وردائی نے دعوت دیا اسے پتہ نہیں تھا کہ کور بسڑت پر اکلا کھڑا تو ایک گاڑی رکی کہلے گا جی بیٹھنا میں کہاں جا رہے ہو کہلے گا پانیاں تک میں کہتے ہیں کہ مجھے تک role کہتے ہیں مجھے میرے گاو پانیاں میری بوٹے زور سے کہتے ہیں کہ روگ گاڑی تیری ماں کی اسی کہ روگ گاڑی کہ میں کہاں کیااں نہیں کہاں تک کہ جتھے بجی بج گاڑی ابھی ہی سعج میں تنہیں کہاں میں میں سکتے ہیں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو جتنے قادیانی بنے صرف اور صرف بچارے اس پیٹ کے لئے دلیل سے نہیں بنے اب انگریز پھر سوچنے بیٹھ گا کہ وہ مقصد کہاں گیا وہ مقصد کونسا ہے انکاری جہاد انہوں نے کہا اب تحریف کے رستے سے تو قادیانی کا خلاصہ جہاد کا انکار یہودیت کا خلاصہ کتاب اللہ میں تحریف تو انہیں کہا کوئی ایسا آدمی کھڑا کرو جس پر دور دور تک شبہ نہ ہو کسی کو جہاد سمجھ وہ لوگوں کو جہاد کی باتیں اس طرح کریں ہر سننے والے سمجھیں اصل ہو جائے نہیں اور دور دور تک جہاد اس کی شبہ میں نظر بھی نہ آئے اس نے کبھی عاملن جہاد میں ایک قدم نہ رکھا ہو لہذا کون کھڑا کیا گیا ہے نہیں اس آدمی کا نام ہے جی حضرت مولانا محمد علیاز کاندھلے بھی سام ان کا ایک ملفوظ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں گزاتا جاتا ہوں گی میرا یہ کام ایسا ہے کہ پہلا قدم اس رشتے میں دوسرا جند ہے میں نے چند علماء پکڑے میں بھائی سام یہ اکدہ سنجھائے مجھے یعنی یہ جو بات ہے میری اوپر سے گلے گی یہ سنجھاندو سے اتنی ایسی جنت میں نے کہا میں دو جنتیں جانتا ہوں بات درکھو اور سے سنجھائے میں نے دو جنتیں جانتا ہوں ایک وہ جنت ہے کہ ادھر پاؤں رکھو جنت حدیثوں میں آتا ہے وہ دجال کے پاس ہوئی وہ جب آئے گا یوں ہاتھوں میں وہ کہے گا یہ جنت ہے یہ دو جانتا ہے جو اپنے طرف سے سمجھے گا لو جی بات بن گئی جو کہا میرینی تو میرا خدا وہ کہے گا آج ہے جنت میں نے کہا وہ کیا نکلتی اس کو چھوڑو ایک پاؤں کے بعد جسے کہتے ہیں فٹ سٹیک ایک قدم کے فاصلے پر جو جنت ہے میرے علم میں وہ جنت صرف دجال کے پاس ہے آپ اس سے آج کل ریٹ پر لے تھی پھر رہے ہیں کیا چند دنوں کے لئے کرائے پھر لیں گئے لوگوں کو جنت کی جاوات دیتے پھر رہے ہو یہ ہمارا رب پہ پہلا قدم اس ہستے میں دوسرا جنت میں میں کہے یہ جنت تو ہے دجال کے پاس تو آج کل کیا اس سے ریٹ پر لے رکھی ہے یہ ہمیں چند دنوں کے لئے چاہیے ہم نے اگلے قدم پر لوگوں کو جنت پر ڈالیا ہے کیا سمجھے آپ میں نے کہا کیا اس سے ادھار لے رکھی ہے آج کل وہ تو دجال کے پاس ہے وہ تو صاف حدیثوں میں آتا ہے تو سیحاں کی رویتوں میں آتا ہے وہ حدیث جو جہنم نکلے گی وہ الگ موضوع ہے میں نے اس کو کیا کہنا تھا یا یہ میں نے بات پڑھی ہے سنی ہے مجھے سے یہ پتا کرنا وہ جنت کہاں سے آتی آئی میں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک دوسری جنت کا تارف پر واسم حدیث شریف میں آتا ہے خفت الجنت بالمقار جنت کو بے شمار ناگواریوں سے کھیر دیا صحیح حدیثوں میں آتا ہے حضرت اللہ نے جنت بنائی جناب جبریل کو کہا بھی چکر لگا انہوں نے آکر عزت کی اللہ یہ تو ایسی جنت ہے کوئی بھی جائے بغیر نہیں رہی اللہ نے پھر اس کو ناگواریوں سے دھاں ہو پھر کہا دوبارہ چکر لگائے تو جناب جبریل نے خدشے کا اظہار کیا اب بکھے کون پہنچتا ہے شاید بھی پہنچتا ہے تو مومن کی زندگی ناگواریوں سے بھری ہوتی جان دے کر جنت ملتی ہے کل مولانا صاحب نے تفصیل سے یہ بات سمجھائی کہ جنت اللہ نے ہمیں دینی ہے گھر بیٹھے دینی ہے آرام سے دینی ہے ہم سوئی پڑے ہوں گے دستک ہوگی ڈاکی آئے گا جی جنت یاد کے لئے تو جنت بڑی ناگواریوں کے بعد مہاز پر ایک دن کھڑے ہو جائیے میں سمجھتا ہوں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں میں اپنی بات کروں گولیوں کی زناٹے کی آوازیں بموں کی کانوں کو لرزہ دینے والی آوازیں ہیں جی اور جناب پرانے زمانے میں چل گئے تلواریں چل رہی ہیں بعض جنگوں کے عوال میں آتا ہے اس دن سب سے زیادہ ہاتھوں کے کٹے ہوئے پرزے اڑتے ہوئے دیکھیں بعض جنگوں کے بارے میں یہ تفاصیل کتب تواریخ میں کتب زیر میں کتب ریجائی میں یہ کہایا اس نے دو کلوار باری بازو کٹے ہو گیا اس کو ماری ہو گیا اس کو ماری گردن اڑا دی جنگ کا منظر بڑا ہولناک منظر ہو گیا اس لیے جنگ پر جہاد پر سب سے زیادہ سواب ملتا ہے وہ اتنا سواب ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تمنہ نہیں کرے گا سوائے مجاہد کے جس نے تلوار کا زخم کھا کر جان کا خون بہا کر جان دی ہوگی وہ جب اس کے عجر کو دیکھے گا وہ نے کہا اتنا عجر میں سو بار مرنے کو تیارا وہ تو تکلیفیں کوئی نہیں تکلیفیں تو اتنا بڑا عجر ملے گا وہ کہے نا میں ایک بار نہیں وہ کہے کہ یا اللہ دوبارہ دے میں پھر لڑتا ہوں تو جہاد تو اس کے اندر تعمیلیں کی گئے کہ ایسا آدمی کھڑا کرو جو لوگوں کو یہ سمجھائے تو یہ تمہ جائے گا اس لئے کیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اس راستے میں پڑھنے والے غبار سے اللہ اس کا دو زفیاد حرام کر دے بھائی کیا یہ تمہارا والا راستہ ہے جس پر جہنم کی آج حرام ان سے تھنٹی گاری میں بیٹھے گئے بیشتری ٹرین میں بیٹھے گئے میں ایک جماعت میں تھا تو امیر صاحب نے کہا دن پورے ہو گئے اگلی مسجد میری تشکیل ہوئی ساتھ ایک کراچی کا چرب زبان قسم کرتب لیگی پرشات ہو گئی ساتھ اگلی مسجد دیکھا اگلی مسجد پہنچے اچھا وہ تھوڑی سی نا جنونسانڈی پنجابی دیگر نا آلوی پولی ساتھ اگلی مسجد دیکھا تو ایسی خستہ سی چٹھانیاں تھیں تو یہ تو پھر بہت اچھی حالہ تھا اس کی حالت تو چیگ نہیں گریبوں کی مسجدیں ہوتی ہیں شہروں میں دو لوگ بسروں پر بڑا بیسا نہ دھاتے ہیں تو اس نے واپس جاگر کہا امیر صاحب مسجد ٹھیک نہیں کہ کیوں تو کبلہ غلط تھا کہ نے میری بات کا مطلب یہ دی مسجد ٹھیک نہیں تھی تو کیا وہاں پر نماز جائے گی کبلہ رخدرس نہیں ہے یا وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے یا وہاں پر حضور نہیں ہے مسجد ٹھیک نہیں دیکھا میری بات کا مطلب اب اس پیچارے کو کہنا جو چاہ رہا تھا اس کی حمد نہیں ہو مطلب مسجد میں اسائش نہیں ہے خوبصورت کلیم میں دیچھے ہوئے ساتھ ہمارے زندگی کے لیے لگت دنگرہ نہیں ہے جہاں پر ہم سانگے پسار کے گردوں نہ سکیں کیا یہ وہ رستہ ہے جس پر لگنے والی گرد پر جہنم جہاں ہیں اب ان کو سمجھایا کہ آیا تم جہاد کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ جہاد ہے ہی نہیں تو اب کس راستے سے آیا گیا کہ ایسا طبقہ تیار کرو جو جہاد کے نام سے اس کی جان جاتی ہو اور ساری باتیں جہاد کی کرتا اس لئے مولوی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ کام دین بھی ہے شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے جہاد بھی ہے میں ایک تبلیغی مولوی کو پکڑ کے بیٹھ گئے میں جب باقی چیزوں چھو گئے یہ کام ہاتھ ہے کوئی اتنا سے مشاب حد بھی مجھے سمجھا دو کہ اس کام اس کے نظم اس کی ترتیب اس کا انداز تم لوگ چلتے ہو ساری دنیاں دیکھتی ہے چلتے کیسے ہو آتے کیسے ہو بیٹھتے کیسے ہو کھاتے کیسے ہو کسی ایک طرح سے بھی تم مجھے سمجھا دو کہ تمہاری مجاہدین کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی مشاب حد ہے تو میں اس کو جہاد ماننے تو ترہا تو تم نے مہاد نہیں دیکھے اور کسی کافے خوصہ میں کہا تمہیں تو دیوری چڑھانی نہیں آتی ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے آپ بڑے غصے سے بولتے ہیں میں کہا تمہیں سمجھا رہا ہوں غصے سے بولنا سیکھو ہی 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 کر کے بولنا بند کرو یہ کیا تمہیں لوگوں نے لجاجتے بنا رکھے جے دکل جاؤ گھگی بن جا میں کہا برجوں کے طرح باپ کرنا چاہتے ہیں کبھی چہرے پہ شکر لانا بھی سیکھو کبھی لہجنگ دفن گھو کے بھی سیکھو میں نے اس سے پوچھا غصہ کرنا آتا ہے کہتا نہیں بھائی میں کہا تو کونکہ مردن ہے بات سمجھے آپ تو ایسے لوگ تیار کرو جن کی زبانوں پر گھگیاں بندی ہوں چہرے ان کے ایسے ہوں جیسے دکلوگ لگی تو سارے جہاد کے خزائل انہوں سے رکھ لیے تو میں نے ایک آدمی مجھے میرے سامنے چھب جمعہ شب جمعہ کی ترتیر یہ ہوتی ہے یہ چند باتیں آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضرور ہیں تاکہ آپ کے پاس جب وہ لوگ آئیں جو آپ کا دین لوٹ رہے ہیں آپ کو ایسی شکر میں لے کر جائیں گے آپ سمجھیں گے دین ہے دین آپ کے ہاتھوں سے نکل دائے مراکز کے اندر سرطیب یہ ہوتی ہے شب جمعہ جب جیسے دمرات کو اٹھے ہوتے ہیں کچھ بیان ہوا پھر تشکیل ہوا پھر کھانا ہوا پھر کہتے ہیں جب آپ سو سو سونے سے پہلے چھوٹا سا ایک بندہ اٹھ کے مذاقرہ کرتا ہے یہ کچھ لوگ مرسائیکل لے کر آنے اٹھے پارکنگ اس کے پہرے کے لیے کچھ لوگوں کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اے بھائیو وہ آپ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اللہ کے دہ میں جادی ہو تو اس پر جہنم کیا بھارا میں تو کون کون پہرے لیے میں ایک بگڑ گئے میں اگے بھائی ساتھ کیا یہ آپ پارکنگ کے لیے فعجت کے لیے جہنم بھارا ہوں میں اگے بھائی یہ تو اس آدمی کے لیے ہے سامنے لشکر خیمہ لگا رات ہوگی جنگ بند خدشہ ہے کہ کوئی رات کو شبخون نہ مار میں اس وقت جو جاگ کے مجاہدین کو خبردار کرنے کے لیے جاگے گا ارے وہ دشمن اٹھ گیا وہ چھتے سے حملہ کرنے آ رہا ہے جلوی سے تیاری کر لو جو ساری رات اس لیے پہرہ دے گا کہ خدا نہ خواستہ دشمن رات کو حملہ نہ کر دے مسلمانوں کی جان نہ لے لے کہا تو لو آ کر مسلمانوں کو زبا نہ کر دے جو اس غرص کے لیے جاگے گا اس پر جہندن کی آدھارام ہے میں کہا تیری گالی کی حفاظت کے لیے تو جہندن آ رہا ہوں تو کتنی بڑی تحریف کر دی کہاں کی یہ فریلت تھی کہاں جا کے چسپاں کر دی کہاں وہ جہاد اور کہاں ان کی چلت پھرن تو پھر میں کھلاسہ نکالتا ہوں اور ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسلام قائم ہوگا جہاد سے اسلامی نظام کے حفاظت ہوگی کتاب اللہ کو صحیح سمجھ نہیں جہاں تحریف آگئی اسلام گیا جہاں جہاں کھندا ہوگئی اسلام کی طاقت گئی تو تملیلی جماعت ان دونوں جرائن کی مدرکتا ہے جہاد کا انکار بھی کرتی ہے کتاب اللہ میں تحریف بھی کرتی ہے اب آئیے نتیجہ کیا نکلے کچھ نتیجہ بھی نکلنا چاہیے نا آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں نے اپنے کوئی بھڑاس نکالتا ہوں ایک بات آپ اچھی تلکھو پوری دنیا میں اس پچھلی دو تن سبی میں مذہب کے نام پر صرف اسرائیل بنے یہ ہے اصل حقیقت یہ جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہم نے لا اللہ پڑھ کے پاکستان بنائے میں اس موضوع کو چھڑنا نہیں چاہتا اس سے بڑا جھوٹ کریں اگرے دونے جانا ہی جانا تھا برے شخیر انہیں چھوڑنا تھا عزت سے جانے کے لئے انہوں نے پلیننگ کی کہ تم نارے لگاؤ ہم تمہیں بندر بانٹ کر کے دے جائیں گے تم اپنے ملک میں خوش رہنا کہ ہم نے چین کے لئے مذہب کے نام پر واقعی اگر کوئی ملک بنا ہے تو وہ اس رہنگا ہے وہاں پابندی ہے ہر ایک نوجوان سولہ برس کی عمر میں جب پہنچے گا جنگی تربیت حاصل کرے انہوں نے لڑنا ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ دنجال اور یہودیوں کی تعلومت پر یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو مارنا ہے ہٹلر باوطول اس کے مسلمان نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جہودی جب تک دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہے اس نے ڈھائی کروڑ یہودی مان دی یہودی شرپسل ان سرے تو ان کے ہاں تعلیم کے ہر سولہ برس کا بچہ جنگی تعلیم حاصل کرے فوجی ٹھین نہیں نہیں دوسرا اسرائیل میں کسی بھی غیر یہودی کو مذہبی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے اسی اسرائیل میں آج دو غیر یہودی طبق آباد مراکس کیسے پہنچ گئے بھائی ایک قادیانی ایک ان کے تل عبید میں مراکس ہیں دوسرے ہماری یہ تل عبید ان کے لودھ میں مراکس ہیں یہ بہت بڑا سرال ہے یہ بہت بڑا لمحے فکریہ ہے آخر ان کو اسرائیل میں پناہ کیوں نہیں تو یہ ٹرائینگل بن گیا ایک ٹکون عیسائی جہاد کے منکر وہ مرزائی جہاد کے منکر یہودی کتاب اللہ میں تعلیل کرنے والے اور ان دونوں کے مشن کو لے کے چلنے والے یہ تب یہ وہاں پر ٹھے ہوئے تو میرے بھائیوں ان سے ہوشیار رہیں یہ وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اس فتنے اور اس سادش کا آغاز ہو وہ آغاز کیا ہے کتاب اللہ میں تحریف اور جہاد جہاد ہی ہمیسری میں کہتا ہے وَضُرْوَتُ سِنَا مِحَدْ جِحَاد سِنَا کسی بھی چیز کی چوٹی کو پہتا ہے اصل تو یہ کوہان کا نام ہے اس کے بعد یہ استعارہ بن جاہاں ہر بلند چیز اس کا جو اوپر رکھے نارہ ہوگا اسے سِنَا مِحَدْ جَا ہے اس لئے ہر اوچی چیز کی سب سے اوپر والی جگہ کا نام رکھ دیا گیا سِنَا تو حضور کیا فرماتے ہیں اسلام کے کوہان کی چوٹی سب سے اوپر والی چیز وہ جہاد ہے یعنی اسلام کی سر بلندی جہاد سے ہے تو جو بھی جہاد کا منکر ہوگا سمجھئے یہ اسلام مٹا رہا ہے یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا جو بھی جہاد میں تعویل کرے گا دیکھیں میں نہیں جا سکتا آپ نہیں جا سکتے میں کو آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ اب بسترے باندھیں چلیے افغانستان چلو دے میں سمجھا رہا ہوں بات کہ اگر کوئی بندہ جہاد کا انکار کرتا ہوں انہیں در آجائے اس میں طویلے کرتا ہوں انہیں در آجائے تو سمجھ جائیے یہ اسلام مٹا رہا ہے یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا جو کتاب اللہ میں ہرہ پھیری کرتا ہوں سمجھ جائیے یہ اسلام کو مٹا رہا ہے یہ اسلام کو زندہ نہیں کر رہا اللہ مجھے اور آپ کو اقاعد کو سندھالنے کی صحیح اقاعد سیکھنے کی سچے اقاعد کے معلوم کرنے کی توفیق دے صرف دو باتیں ہاں کریں ایک ایک جملے میں قاضی سناؤلہ بانیبتی بہت بڑے عالم دیتے ہیں اردو نہیں لکھتے اس زمانے میں اردو نہیں یا ان کی فسانی تلوی ہیں یا فاشنی ہیں انہوں نے کلمات کفریہ کے بارے میں ایک کتاب اس کے دیواجے میں وہ لکھتے ہیں اس زمانے میں جو الہفتہ جا رہا ہے وہ کلمات ایک کو فرق ہے ہم روز مرنہ گفتگوں میں ایسی بیشیوں باتیں کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان چکھا رہے ہیں وہ تو قاضی صاحب نے کہا تھا آج ایک بات میں کہنا تھا ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں روز ہمارا ہر آتا جاتا راہ چلتا آدمی اپنی دادو ملانا تھا دکان میں مکان میں رستے میں سفر میں میں ایک سفر میں تھا میں نے باس روکنی پوشیر کی میں نے سفر میں کیسے خاتم میں دیاروز ہمارا 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 کہتے سیٹ پہ پڑھنے میں نے اس کی سنی آنچو نہیں میں نے پھر دیاروز ہمارا میں نے دیاروز ہمارا کوئی جگہ آئی تو میں وہاں کھڑا ہوں میں کہا کوئی پیٹرول پمپ آئے تو میرے دانے کا چلے گئے اورت بڑی اٹھارے چیچے پڑھنے جب اس نے کسی مدد تو میری نماز کا سوڈہ کریں میں نے کہا چکر کھڑ میں نے کہا بس تے لیے میں نے بھی ٹکٹ لیے میں نے کہا خبر دل اگر زبان کھولی تو اورتیں ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہی ہیں دین بل بات کرتے ہیں اور ہمیں جرت ختم ہو گئی ہے اور جو تھوڑا شدت سے کام لکے گئی ہے تو بچے ان باتوں سے ہر راہ چلتا آپ بھی ہمارا خودہ لوٹ رہے ہیں ہر اہرا غیرا ہمیں ایسی باتیں سمجھا رہے ہیں گنتہ اسلام سے کوئی طرح محتاط رہیں عقیدے پر پکے رہیں نجات قرآن میں ہیں سنت کو لازم پکڑیے ہر بدت سے بچیے عقیدے کی بدت عمل کی بدت ہر بدت گمرائی ہے ہر گمرائی دہن میں جائے اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا عقیدے کی خرابی معاف نہیں کر دے گا اللہ مجھے اور آپ کو مقائل کی درستی سنت کے ساتھ تمسک لازم پکڑنا تمسک اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو نا ایسی کر کے پکڑنے کو تمسک کرتے ہیں پر تمسک کہتے ہیں ایسا پکڑنا کہ دوسرا زور لگائے تو آپ وہ تھوڑا نستے اس کو ورنہ بڑے بڑے علماء بیٹھیں ایک عربی میں لگتا ہے اخزر وہ کسی کو عام انداز بھی پکڑنا ہے وہ چیز نہیں لگتا ہے تمسک کہتے ہیں جو پکڑنا کہ دوسرا زور لگائے اور آپ کے ہاں سے وہ چیز چھوٹے نہیں تو تمسک کریں اسلام کے ساتھ سنتوں کے ساتھ تمسک کریں کہ کوئی چھین نہ چاہے چھین نہ سکے اخوالہ کامی کرنا جس میں پیار سے چھتی نہیں آپ کے تو بس ان باتوں سے بچیں اور اس وقت سب سے بڑا اسلام کی خلاف تحریفی فرقہ وہ یہ تملیحی جماعت ہے ان کے رنگ روپ اسلامی ہیں ان کی باتیں بھی شیفید ہیں اللہ سے شروع ہو کر جہنم تک لے گا عقیدہ گیا سب کے پھر کوئی کام نہیں ہے ایک جاتے لئے شرعن غیر عالم کو بیان کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے اس پر کیوں حرام ہے اللہ جانے یہ کسی فرض کو غیر فرض بنا دے گا کسی واجب کو غیر واجب بنا دے گا کسی جائز کو حرام کر دے گا کسی مباہ کو فرض بنا دے گا کسی سنت کو فرض بنا دے گا کسی فرض کا نام بٹھا دے گا وہ تو کھڑا ہوگا وہ تو اسلام کے اندر کھل بلی مچا دے گا وہ تو پورے اسلام کے عقیدوں کے اندر ایک او دھم برپا کر دے گا اس کا پندرہ منٹ کا بیان پورے اسلام کے درو دیوار میں زلزلہ برپا کر دے گا تو کیا اس کو بیان کرنا جائے گا یہاں جو چوڑا چمار کنڈینیاں بیچنے والا پینچر لگانے والا کنڈکٹر موچی نائی سروضہ لگانے گا کھڑا ہوگا میرے بھائیو وہ ترہا کریس پری بھائی میں میری بات سمی میں ایک مسجد میں داخل میں کاری صاحب کو ملنا تھا یہ بھی آخری صاحب اگر گرپیس میں میں دیکھا ساری صاحب جن کو میں نے دکھا میں نے دیکھا میں نے کہا وہ تو ہے تو میں ایسے پڑا سا تضب جد کی کہریت میں کھڑا ہوگا یار میں اس کے انتظار کروں کہ ماں کھڑا اتنے مجھے ایک طرف سے عواز ہے بھائی ساہب میں نے بھائی تبلیگی جماعت کا ساتھی ہنڈیا پکار میں نے مسکرا کے دیکھا ہی کہ آج نے آپ کا وقت کیتنی بن جائے میری تردگن کو آگا نہیں میں جاتے جائے یہ میں جاتے جائے اب بتلائیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوکر میری سونی کا بنیا میں نے کہا پکاں تو ہٹی آ رہا ہے میں نے تبلیگی ماں پہنچیا میں نے کہا کام تو جنانا کر رہا ہے تو ایسا کونسا ہیر ہے کہ تو چھوکر میں ہیرہ بن جائے میں نے کہا تو نے جو مجھے بولایا ہے ایدھر آئیں میں نے کہا کونسا ہیر ہے میں نے کہا کونسا ہیر ہے تو کتنا کینٹی ہے تو کونسا ہیر ہے تو جی لوگ ایسی ایسی جاہل آدمی تھا تو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں ہمارے رسول کی زندگی کی طرف آئے جو اتنے حتمام سے کھانا بنا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تم میرے پاس بیٹھو کتنے قیمتی ہو جاؤ گے جس پیغمبر کا یہ انگتی ہے اس کا حال سے ایک تعبی کہتے ہیں کہ اممہ آئیشہ حضور کے وفات کا قصہ تشنا ہے حضور آپ کے حجرے میں انتقال کریں سیدہ صدیقہ آئیشہ رضی اللہ حضور کے وفات کا قصہ تشنا ہے تشناتے ہیں یہ ترسلہ آجاتے ہیں اندھیرہ ہو گیا وہ تعبی کے قرار ہوگے کہتے ہیں اممہ جان جراز نہیں ہوتا ہے روشنی ہے جاتی ایسے قرب کا وقت مشکل کا وقت اور اندھیرہ اممہ جان کیا سرماتے ہیں بیتا تین گھر میں ہوتا تو جراز میں ڈالتا ہے یا خوب پیتے ہیں اس پیغمبر کی ذلگی دیکھئے کھانا پینا اس کی ذلگی میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اور یہاں یہ کیا کرے ہیں کھانا بنا رہا ہوں میں تو پینتی ہوں ہوں اور میرا پیغمبر کس حال میں گیا ہے کھانا ہوتا جیز ہے میں نے تبلیغی سے کہا ہمارے مواشرہ نہیں جو بچہ کی تھی کھان کا نہ ہو اور باپ تانگ ہو بالخصوص جب دو تین بچی اچھے کوئی انجینئر ڈاکر بن جائیں کوئی بیس میں سے نکمہ نکھٹو نکھٹو نکھلائیں تو اگر کوئی باپ سے پوش بیٹھے آپ کا یہ بچہ کیا کرتا ہے تو وہ ساڑ کیسے نکال کر جل کریں یہ پنجابی کل ایکسپین چخاف کرتا ہے تو اندر کی جلن کیسے نکال کریں اگر کوئی بچہ کرتا ہے میں نے کھانا پینے تو اپنا خصا کیسے نکال کریں تو اپنا خصا کیسے نکال کریں تو اپنا خصا کینے مواشرہ نہیں اور اب جماعت میں میں تیس برس ان کے ساتھ رہا ہوں فارہ ہوئی رائمانٹس میں میں رائمانٹس میں بھراؤں فارہ ہوئی تو میں نے شروع شروع میں دیکھا نماغ کا مذاکرہ ہوتا تھا سورچوں کا مذاکرہ ہوتے 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 اب دین مذاکرے گئے کھانا پینا تضائے ہائے اور سونا کیونکہ یہ جاناں آگے ہیں کہ سیدھی جماعت میں سیدھی چھکانے بہت ہی تہاری باتیں کھانے کے دار پینے کے دار سونا کہتا میں نے نکھایا پیا ہگا اور سو اور میں جہاد کی عائدیں بڑھتے ہیں اور جہاد کے فضائی بیان کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے جو بندہ جہاد کے فضائی چھنکے دے جائے گا وہ سمجھے گا بس یہی جہاد ہوتا ہے تو کچھنا بڑا اسلام بدل دیا گیا اپنے فضائی کو بختہ کریں اور علماء کو لازے پکنیں جس سے جو مرضی سنیں پکے علماء سے ملیں ہم نے یہ بات سنی درست ہے یا غلط ہے درست ہے تو میں حاضر غلط ہے نہیں جہاد جنا اللہ کو خوش ہے